اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل سوا سٹائل ویورز آپ سب کیسے ہیں آج کیسے ہیں آج کیسے ہیں ہم بلکل نیو لیٹس شرٹ ڈیزائن بنائیں گے آج کل اس شرٹ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے تو میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کر دوں یہ ہم بلکل سٹریل شرٹ بنائیں گے اور اس کی سائٹ پر ہم پوکٹس بھی اٹیج کریں گے تو اس شرٹ کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس شرٹ کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر لیلن کا ڈوبٹہ لیا ہے اکثر ہم تھریپی سوٹ لیتے ہیں تو اس کا جو ڈوبٹہ ہم اتنا نہیں لیتے رکھ دیتے ہیں تو وہ ہمارا ڈوبٹہ پڑھا ہی رہتا ہے تو میں نے سوچا اس طرح کہ آپ کے گھر میں بھی ڈوبٹے ہوں گے تو آج کی ویڈیو سے آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ اپنے اس پڑھے ہوئے جو ڈوبٹے ہیں ان کو یوز کر کے ایک ایسے بلکل نیو جو آج کل ٹرینڈ میں ہے یہ والی شرٹ دیزائن جو ہے وہ بنا سکتی ہیں تو ڈوبٹے کا آپ دیکھ لیں میرے پاس جو پرینٹ ہے اس کے ڈوبٹے کے چاروں طرف بورڈر ہیں اور سینٹر میں بھی اس کے پرینٹ ہوا ہے اور یہ لیلن کا ڈوبٹہ ہے آپ ایسے لون کے ڈوبٹے کے اوپر بھی یہ ڈیزائن بنا سکتی ہیں گرم سوٹ کے جو ڈوبٹے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی لیکن میرے پاس جو فیبرک ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ والا فیبرک ہے اور اس طرح کا پرینٹ ہے اور کیا ہم اس کے اوپر بنانے والے ہیں ٹھیک ہے اب میں نے کیا کیا اس ڈوبٹے کو ہاف کر کے اس کو پریس سے میں نے سارے کو لمبائی میں پریس سے اچھی طرح سے بٹھا لیا اور ابھی میں اس کو سارے کو اس طرح سے اچھی طرح سے برابر کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد یہاں پر میں یہ شرٹ جو ہے وہ لونگ بنا رہی ہوں اس کی لمبائی میں چالیس انتہ کٹنگ کروں گی تیار میں نے اٹھتیس انتہ کرنا ہے آپ اپنے حساب سے لمبائی لے لیجئے گا جتنی آپ کو چاہیے ہوگی لیکن آپ نے تیار میں آپ سے دو انتہ ایکسٹرہ کٹنگ کرنا ہے اور ابھی میں نے یہ میڈیم سائز کی بنانی ہے تو میں شولڈر کی جو ویر تھا وہ آٹھ انتہ لے رہی ہوں ساڑے آٹھ انتہ آرم ہال کے لیے نشان لگا رہی ہوں اور چسٹ سے میں یہاں پر گیارہ انتہ کٹنگ کروں گی تیار ہم نے دس انتہ کرنا ہے تو تیار ماب سے ایک انتہ ہم ایکسٹرہ رکھیں گے آرم ہال کو اس طرح گلائی کر لیا ہے ہاف انتہ تیرے کے لیے بھی نشان لگا لیا ہے یہ میں نے پہلے تیار ماب کا نشان لگایا تھا جو سلائی کے لیے ایک انتہ ایکسٹرہ رکھنا ہے وہ میں نے ایکسٹرہ رکھ کے نشان لگایا ہے اور تھوڑی سی ائر لائن شیپ میں ہم نے اس کی گھیری کی کٹنگ رکھ کرنی ہے تو گھیری سے میں تیرہ انتہ کٹنگ کر رہی ہوں اوپر سے چل سے گیارہ انتہ تک رکھا ہے تو گھیری سے میں نے دو انتہ تک ایکسٹرہ رکھ لیا تیرہ انتہ تک اب یہاں سر یہ دیکھیں اس طرح سے بالکل ہم نے اس کو سٹریٹ ہم نے اس طرح سے انچی ٹیپ کو رکھ کر اس کے ساتھ ساتھ اس طرح سے سیدھی آپ نشان لگا لیجئے گا لائن لگا لیجئے گا اور اب ہم نے یہ سارے نشان جو ہے وہ لگا لیجئے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہماری شٹ کی جو ہے وہ کٹنگ ہوگی ہے اوپر سے تیرے سے بھی ہم کٹنگ کر لیتے ہیں سائٹ سے تو ہم نے کٹ کر لیا نا اور ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کی فرنٹ سائیڈ ہم نے سائٹ پر کر دی بیک سائٹ سائٹ پر کر دینا ہے اور سی فرنٹ سائٹ کے ہافنگ تک تیرے کو اور فرنٹ سائٹ سے آرم ہول کو اس طرح سے کٹنگ کرنا ہے یہ فرنٹ اور بیک سائٹ ہماری کٹنگ ہوگی ہے اس کو سائٹ پر کر دیتے ہیں اور نیچے سے بھی میرا زیادہ ہے یہ بورڈر تو ہاف بورڈر میں نے اس طرح سے جہاں سے سیمپل سیمپل ہے میں نے کٹ کر دیا کیونکہ گھرے پر میں نے بورڈر نہیں رکھنا ہے گھرے سے میں نے سیمپل اس کو رکھنا ہے یہ جو ابھی بورڈر نظر آرہا ہے نا یہ فولڈنگ میں چلا جائے گا اب یہ ہماری اس میں سے ہم نے اپنے کیا کرنا ہے اپنے سلیو بنانے ہے تو سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں اس کی سائٹ پر جو ہمارا بورڈر یہاں پر ہے نا اس کو ہم سارے کو اتار لیتے ہیں اس کو اس طرح سنگل کرتے ہیں یہ دو پیس ہے نا کیونکہ ڈبل کر کے ہم نے ڈبٹے کو رکھا ہوا تھا نا تو سارا ہم اس کی سائٹ سے جو بورڈر ہے وہ سارا نکال دیتے ہیں کٹنگ کر کے تو سارا بورڈر میں نے کٹنگ کر لی ہے اب اس کو میں نے اس طرح سے برابر کر لیا ہے اور یہ دوسرا جو ہے اس کا بھی بورڈر کٹنگ کر کے اس کو برابر کر لیتی ہوں دونوں کو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے فولڈ کر کے رکھا ہے اب یہاں پر جو میرا بورڈر ہے اس کی بھی تین انچ تک ہے تیار یہ دو انچ تک آ جائے گا ٹھیک ہے ہافہ اندکس لائی میں بھی جانا ہوتا ہے تو ابھی میں اپنی سلیو کی لمبائی انیس سن تک کٹنگ کر رہی ہوں تیار مجھے ساڑھے بیس اکیس سن تک چاہیے تو آگے کی طرف بورڈر بھی میں نے ٹیچ کرنا ہے تو اتنا تیار آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہاں پر سائٹ کی طرف یہ دیکھیں ویرث میں کم میں نا تو جو سلیو سے آگے کی طرف فیبرک بچا ہے نا اسی میں سے ایک پیس میں لے رہی ہوں اور اس کو ہم نے اس طرح فولڈ کر کے رکھنا ہے یہاں پر یہ چارلے میں اب فیبرک آ گیا نا اور اب یہاں سے جو کم میں نا سلیو کا سائٹ سے وہ یہاں سے یہ والا جو فیبرک ابھی میں دکھا رہی ہوں نا آپ کو یہ والا ہم جوڑ لگا کر اس کے ساتھ اٹیج کر لیں گے پرینٹ ساتھ کا ہی ہے تو اتنا جو یہاں سے سائٹ میں ہی یہ ہلکی آسان ہے فیبرک سٹیچنگ میں ہی تو اتنا یہاں سے جوڑ فیل نہیں ہوگا تو کیونکہ میرے پاس جو فیبرک ہے اسے میں نے مینج کرنا ہے تو یہاں پر جو کم ہے وہ میں یہاں سے جوڑ لگا لوں گی لمبائی میں بھی سلیو کے جوڑ لگا لیں گے سلیو ہمارا اس طرح کٹنگ ہو گیا شیٹ بھی ہماری کٹنگ ہو گیا اور بورڈر کو ہم ڈیزائننگ میں یوز کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے اس کی سٹیچنگ کرنی ہے تو سٹیچنگ کے لیے سب سے پہلے ہم نے بکرم لیا جس کی ویرتھ ہم نے ساڑھے آٹھ ہنجھ تک لیا اور لیندھ ہم نے پندرہ ہنجھ تک لیا ہے اس کا ہم نیک کٹنگ کریں گے یہاں پر میں بڑا سمپل سا نیک بنا رہی ہوں آپ لوگ نے کوئی اور نیک ڈیزائن بنانا ہو تو پھر آپ میں چینل کو ویزٹ کر سکتی ہیں آپ کو کافی زیادہ نیک ڈیزائننگ کی سلیو ڈیزائننگ کی آئیڈیاز جو ہیں وہ چینل پر مل جائیں گے کرتی کے اور بھی ڈیزائنز ہیں اور بھی میں نے ویڈیو میں بتایا ہوئے مطلب ڈپٹے سے کیسے چھوٹی بچیوں کیا آپ بنا سکتے ہیں بچے ہوئے کپڑے سے کیسے بنا سکتے ہیں تو وہ اس کے لئے آپ کو چینل ویزٹ کرنا پڑے گا ابھی نیک کی ویرث میں نے ساڑھے تین انچ پر نیک کی ویرث میں نشان لگایا اور ڈیپ میں نے چار انگ تک رکھا ہے نیک کو اور اس طرح سے میں نے ایک یہ بورٹ شیپ میں جو نیک کے وہ ڈرا کیا ہے اور ابھی ہم نے اسی جو ہم نے یہاں پر اس طرح گلائے میں لائن لگائی ہے نا اسی لائن کے اوپر ہم اپنے نیک کی کٹنگ کر لیں گے کٹنگ کر لیا اور یہ دیکھیں اس کی گلائی آپ دیکھ لیں بلکل صحیح آئی ہے اگر نہ آپ کی صحیح ہو تو پھر آپ دوبارہ سے کٹنگ کر کے اس کو صحیح کر لیجئے گا ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اس کی ہم نے سائٹ پر ایک انتک بکرم چھوڑ کر باقی بکرم جب وہ بھی کٹنگ کر لینا ہے لمبائی والی سائٹ پر بھی ایک انتک بکرم رہنے دینا اس طرح سے یہ دیکھیں بلکل صیدہ ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس کے نیک کو ہم سینٹر سے بھی کٹنگ کریں گے جب سینٹر سے کٹ کریں گے تو ہم نے انٹ سے تقریباً ایک انتک بکرم ویسے ہی سمپل چھوڑ دینا ہے یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے یہ کٹ لگانا ہے یہ کٹنگ ہو گیا اب اس کو لگ فیبرک کے اوپر پیسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے الگ سے فیبرک لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے اس نیک کو پیسٹ کر لیا ہے اس کے سائٹ پر بھی دیکھیں ہاف ہافیں تک ایکسرا فیبرک رکھا ہے اب اس فیبرک کو ہم اپنے جو بکرم ہے اس کے اوپر اس طرح سے کر کے یہاں پر سلائے لگا لیں گے یہ جس یہ ہمارے آرم ہول وغیرہ سے جو ہمارا کپڑا نکل ہے اسی کو میں نے دھوڑے جوڑ لگا کر ایک دو جوڑ لگا کر اسی کے اوپر اپنے نیک کو پیسٹ کیا ہماری دپٹے میں سے ہی فیبرک بچ جائے گا جس کے اوپر ہم نے نیک کو پیسٹ کرنا ہے اگر ڈیزائن والا بنائیں گے تو پھر ظاہر آپ کو پھر ڈیزائن کے حساب سے الاق فیبرک چاہیے ہوگا لیکن اس شرٹ کے حساب سے میں نے آپ کو بتایا اب ہم نے اپنی شرٹ کے فرنٹ سائل لینی ہے جس کی ہم نے کٹنگ کی تھی اس کے سینٹر میں بھی نشان ڈالنا ہے اپنے نیک کے سینٹر میں بھی بلکل سینٹر میں نیک کو رکھتے ہوئے ہم نے اس طرح سے سلائل گا لینی ہے جہاں تک ہم نے اپنے بکرم کو یہاں پر لمبائی میں کٹنگ کیا تھا وہاں تک ہم اس کو سٹیچ کریں گے ایک دن تک ہینڈ سے چھوڑ دیں گے اور اب یہاں سے ہم نے ایک پیر کا فاصلہ چھوڑتے ہوئے لمبائی میں سٹیچ کرنا ہے اور اس کے بعد اس طرف بھی ہم سلائل گا لیں گے اب یہاں پر ہم نے ہافین تک فیبرک چھوڑتے ہوئے باقی فیبرک ہم نے سینٹر سے کٹنگ کر لینا اس طرح سے اور اس کی گلائی میں بھی ہلکے ہلکے ہم اس طرح سے کٹ لگا لیں گے لیکن آپ نے دھیان رکھنا ہے سلائل کٹنگ نہ ہو اور لمبائی میں بھی ہم نے ایک پیر کا فاصلہ ہے تو پورے کو لمبائی میں کٹنگ کر لینا سینٹر سے اور یہ والا جو بکرم ہے ہم نے اس کو الٹی والی سائٹ پر اس طرح سے پلٹا لینا ہے اچھی طرح سے ہم نے اس کی نوک بھی نکال لینا ہے اور اس سارے بکرم کو الٹی والی سائٹ پر پلٹا کر اس کو اچھی طرح سے پریس بھی کر لینا ہے تو یہاں پر پریس میں نے کر لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اپنے نیک کے کنارے پر ہم نے اس طرح سے سلائل گانی ہے یہاں تک اور اس کے بعد ہم تقریباً ڈیڈی تک چڑائی میں فیبرک لیں گے اس کو ہم فولڈ کریں گے اس طرح سے اوپر سے بھی ہم نے اس طرح فولڈ کرنا ہے اور اس کو بھی ہاف کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے نیک سے ڈیڑھ انچ کا چاک چھوڑ کر پھر اس فیبرک کو رکھنا ہے نیچے کی طرف اور اوپر اپنے اس نیک والے فیبرک کو رکھنا ہے اور یہاں پر ہم نے کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے اس کو سٹیچ کر لینا ہے لمبائی میں اپنے چاک کو اور اس کے بعد دوسری سائٹ کو بھی سیم ایسے ہی بلکل ساتھ رکھتے ہوئے ہم نے کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے اوپر تک سٹیچ کر لینا ہے نیک تک اور یہ گلائی کی بھی سلائی لگا لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا نیک ریڈی ہے یہاں پر آپ چاہیں تو بٹن لگا لیں یا پھر کوئی چھوٹے سائز کے پلز بغیرہ بھی اٹیش کر سکتی ہیں یہاں پر اور الٹی والی سائٹ پر ہم نے نیک کے سائٹ پر یہاں پر بکرم کے کنارے پر ساری ترپائی کر لینی ہے تو نیک ہمارا ریڈی ہے اب یہاں پر ہم فرنٹ اور بیک سائٹ کے جو شولڈر کی سلائی ہے وہ لگا لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تقریباً ہاف ان تک سے ایک ان تک کپرا سلائی میں لیتے ہوئے یہاں پر فرنٹ اور بیک سائٹ کو سٹیچ کر لینا ہے یہ ہم نے سٹیچ کر لیا اب ہم اس کے بیک گلہ کٹنگ کریں گے تو اس کے لئے ہم نے اس کو فولڈ کر کے رکھنا ہے ہم نے دھائی سے تینی تک ڈیپ رکھنا ہے بیک نیک کو اور ڈیڈھ انجز تک فیبرک کٹنگ کرنا ہے اس کو فولڈ کرنا ہے فیبرک کو اور اس طرح سے بیک گلے کے اوپر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو سلائیل گا لینی ہے یہاں پر اس کے بعد ہم نے ایک پیر تک چھوڑتے ہوئے ایکسٹر جو فیبرک اسو سنٹر سے اس طرح سے کٹنگ کر لینا ہے اور اب اس فیبریک کو الٹی والی سائٹ پر پلٹا لینا ہے اور اس فیبریک کے کنارے پر بھی ہم نے یہاں پر سلائے لگا لینی ہے تو یہاں پر ہمارا فرنٹ اور ویڈ سائٹ کا جو گلہ ہے وہ ریڈی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب ہم اس کی باقی ڈیزائننگ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے سائٹ پر جو ہم نے اپنے تیار ماپ سے ایکسٹر فیبریک رکھا ہوگا اس کو آپ نے اس طرح سے پریس سے فولڈ کر لینا ہے اس سے ہمیں سٹیچنگ کرنے میں آسانی ہوگی اور اب یہاں دیکھیں میں نے دس ان تک چلز سے تیار کرنا تھا تو میں نے یہ دیکھے دس ان سے جو ایکسٹر فیبریک ہے نا وہ بالکل سٹریٹ اینڈ سک ہم نے ایکسٹر جو ہمیں سلائی سے تیار ماپ سے ایکسٹر تھا وہ ہم نے فولڈ کر کے پریس سے بٹھا لیا اب یہ سائٹ کا بورڈر تھا جس کو میں نے ایک انچ کیس کی پٹی تیار کی ہے ہافہ فن تک اس کے ساتھ ایکسٹر فیبریک رکھا تو اس کو الٹی والی سائٹ پر فولڈ کر کے پریس سے بٹھا لیا اب ہم نے اپنی شرٹ کو اس طرح سے الٹا رکھنا ہے اور اپنی یہ جو ہم نے بورڈر کی ایک انچ تک پٹی ریڈی کی ہے اس کو ہم نے یہاں پر اپنی شرٹ کے جو ہماری یہاں پر آپ کو نشان ابھی نظر آرہا ہے اس کے اوپر ہم نے رکھ کر یہاں پر سلائے لیگا لینی ہے بورڈر کے اوپر ہم کنارے کی سلائے لگائیں گے اور جو ہم نے پریس سے نشان ڈال گے اس کے ہم نے یہ دیکھیں اس نشان کے اوپر ہی رکھ کر چست کر لینے اب یہ اس بورڈر پٹی سے جو ایکسٹر فیبرک باہر کے طرف نظر آ رہا ہے وہ آپ نے سارا کٹنگ کر لینا ہے اس طرح سے اور اب اس بورڈر کو ہم نے دبارہ سے سیدھی والی سائٹ پر کر کے اس کو اچھی طرح سے پریس سے بٹھا لینا تو یہاں پر پریس میں نے کر لیا اب اس بورڈر کے دوسری طرف بھی ہم کنارے کی سلائل گاتے ہوئے اس کو سٹیچ کر لیں گے اس طرح سے ہمارا ایک تو بورڈر گم سٹیچ ہوگا اور بہت ہی صفائی کے ساتھ ہمارا اٹیچ ہوگا تو آپ پریس سے بٹھا لیجئے گا اب یہ ایک سائٹ پر میں نے آپ کو بورڈر لگا کر دکھا دیا سیم ایسے ہی باقی جو ہماری شیٹ کی تین سائٹ ہیں ان کے اوپر بھی سیم ایسے ہی آپ نے اس بورڈر کو اٹیچ کر لینا ہے تو چاروں سائٹ پر میں نے یہ دیکھے فرنٹ پیک سائٹ دونوں پر یہ بورڈر کو اٹیچ کر لیا اب یہاں پر ہم اس کی سائٹ کو سٹیچ کرتے ہیں تو سائٹ کو سٹیچ کرنے کے لیے پہلے ہم نشان لگا لیتے ہیں کیونکہ اس کی ہم نے پاکٹس بھی لگانی ہے تو پہلے ہم نے پندرہ ایسے ٹوٹل اپنی سائٹ کو سٹیچ کرنا ہے پندرہ ایسے پر نشان لگا لیا ہے اب اوپر سے ہم نے تقریباً چار ساڑھے چار ان تک ہم چھوڑ دیں گے چار ان تک نشان لگا لیتے ہیں اور سینٹر سے ساڑھے پانچ انچ کی میں پاکٹ رکھ رہی ہوں آپ اپنے حساب سے رکھئے گا جتنی آپ کے پاکٹ کا سائز ٹھیک ہے باقی یہاں پر پانچ انچ تک بچ گیا ہے اب یہ والی آپ نے نشان لگا لیتے ہیں پاکٹ کا جو میں نے ساڑھے پانچ انچ کا فاصلہ رکھا ہے وہ آپ اپنے ہینڈ کے حساب سے رکھ سکتی ہیں آپ نے مطلب چھے انچ رکھنا ہے یا پانچ انچ یا چھوٹا بڑا مطلب آپ ایسی لی بس اس کے اندر آپ کا ہینڈ چلا جائیں اب ہم نے اوپر والا جو چار انچ کا نشان رکھا ہے وہاں تک اس طرح ایک انچ تک فیبرک لگاتے ہوئے ہم نے سٹیچ کرنا ہے اور اب ساڑھے پانچ انچ کا جو ہم نے فاصلہ میئر کیا تھا جہاں پر ہم نے پاکٹ لگانی ہے اس کو ہم نے سمبل چھوڑ دینا ہے اور باقی جو نیچے والا فیبرک ہے وہاں پر بھی ہم نے اس طرح سے فیبرک فولڈ کر کے ہم نے سٹیچ کر لینا ہے ایک سائٹ پر ہم نے فیبرک لگا لیا اب اسی کی ہم نے دوسری سائٹ لینی ہے اور بورڈر کے اوپر ہم نے اس طرح کنارے کی سلائل گاتے ہوئے دونوں سائٹ جو ہیں بورڈر کی وہ ہم نے سٹیچ کر لینی ہے یہ دیکھیں یہاں تک بھی بلکل برابر آپ نے اوپر سے برابر رکھنا ہے کم زیادہ ہوگا تو وہ ہم نیچے کی طرف نکال دیں گے لیکن اوپر سے آپ نے آرم ہور والی سائٹ سے آپ نے برابر رکھنا ہے یہ دیکھیں ڈبل سلائل گا کر ہم نے اس کو سٹیچ کر لیا اب یہاں سے یہ دیکھیں یہاں سے یہ سمپل ہے یہ دیکھیں یہ چاک ہے یہاں پر ہم نے اپنی جو پوکٹ ہے وہ اٹیش کرنی ہے تو یہاں پر لگانے کے لیے ہم پوکٹ بنا لیتے ہیں پوکٹ بنانے کے لیے میں نے یہ فیبرک لیا یہ جو ہم نے اپنے سلیو کٹنگ کیا تھے اس کی لمبائی میں سے یہ فیبرک بچ گیا تھا تو اسی فیبرک کو میں نے لیا اور اس کی یہاں پر جو لمبائی ہے وہ ٹوٹل بیس ان تک ہے لیکن ہم نے ابھی یہ دیکھیں فولڈ کر کے رکھا ہے دونوں کی سیدھی والی سائیڈز اندر کی طرف ہیں انٹی والی سائیڈ باہر کی طرف ہیں اس کی لمبائی ابھی دس ان تک ہے اور چڑھائی ساڑھے پانچ ان تک ہے تو یہ نارمل اتنی میئرمنٹ ہے آپ نے تھوڑا سائز اگر بڑا رکھنا ہے پوکٹ کا تو پھر آپ بڑا بھی رکھ سکتی ہیں ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ایک سائیڈ سے یہ دیکھیں اس طرح سے ہاف ان تک فیبرک اس طرح لمبائی میں پورے اوپر انٹی والی سائیڈ پر فولڈ کر کے پریس سے بٹھا لینا ہے اب دوبارہ سے ہم نے اس کو فولڈ کیا پہلے کی طرح ہی اور اس کو اب ہم نے سینٹر سے کٹنگ بھی کر لینا ہے لیکن پہلے کیا کرتے ہیں ہم اس کے اوپر نشان لگا لیتے ہیں اس کے لیے لمبائی والی سائیڈ ہے جس سائیڈ سے ہم نے فولڈ کیا تو پہلے ہم نے نشان دو انچ پر لگانا ہے پھر ہم نے یہاں پر ساڑھے پانچ انچ پر اور باقی ہمارے پاس سینٹ پر باقی فیبرک پر جائے گا اب اس کو سینٹر سے بھی کٹ کر لیا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اپنے شرٹ کے ساتھ سٹیچ کرنا ہے کس طرح سے ہم نے اپنے شرٹ دونوں سائیڈ ابھی میں نے سٹیچ کر لیا ہے جو سائیڈ تھی ہماری شرٹ کی اب ہم نے اس کو یہاں پر الٹا کر کے رکھنا ہے اپنے اس پاکٹ کو یہ دیکھیں الٹی والی سائیڈ ابھی میری اوپر کی طرف ہے ٹھیک ہے ہمیں نظر آ رہی ہے سیدھی والی سائیڈ نیچے کی طرف ہے شرٹ کو اس طرح سیدھا رکھنا ہے اور پاکٹ کو الٹا کر کے رکھنا ہے اب یہاں سے جو دو انچ والی سائیڈ تھی یہ والی سائیڈ اوپر اپنے شولڈر والی سائیڈ پر آرم ہوڑ والی سائیڈ پر رکھنی ہے اپنی پاکٹ کی ٹھیک ہے یہاں پر اب ہم نے اس حساب سے پوکٹ کو نیچے سیٹ کرنا ہے کہ ہم اوپر والے بورڈر کے اوپر کنارے کی سلائی لگائیں تو وہ ہماری جو نیچے والی پوکٹ ہے اس کے اوپر بھی کنارے کی سلائی آئے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہم برابر رکھتے جائیں گے نیچے سے بھی آپ نے یہ دیکھے دیکھتے جانا ہے نا اس کو سیٹ کرتے جانا ہے اور کنارے کی سلائی لگاتے جانا ہے ایک سائیڈ ہم نے سٹچ کر لی دوسری سائیڈ بھی سیم ایسے ہی آپ نے پوکٹ کو یہاں پر یہ دیکھیں ابھی یہ کیمرہ میرا تھوڑا اوپر کی طرف ہے نا تو آپ کو شاید نظر نہ آ رہا ہو ابھی میں یہ سٹیچ کر کے پھر آپ کو الٹی باری سائیڈ سے بھی دکھاتی ہوں کہ اس طرح سے یہ اٹیچ ہوئی ہے یہ آپ نے نا بس یہ دیکھیں برابر ہی رکھتے ہوئے نا بورڈر کے اوپر آپ نے کنارے کی اوپر کی طرف جو پہلے سلائی لگائی ہوئی یا نا ان سلائی کے اوپر ہی آپ نے سلائی لگائی ہے نیچے والے کو بھی آپ نے یہ دیکھیں اس طرح برابر سیٹ کرنا ہے کہ پوکٹ باہر کی طرف آپ کی نکلے نہیں نظر نہیں آئے یہ ہم نے سلائی لگا لی ہے لمبائی میں دونہ طرف پوکٹ کا جو فیبرک ہے وہ سٹیچ کر لیا ہے اب آپ کو میں نا الٹی والی سائیڈ سے بھی دکھاتی ہوں کہ یہ الٹی والی سائیڈ سے کس طرح لگ رہا ہے یہ دیکھیں سیدھی والی سائیڈ سے یہ صحیح سے یہ سٹیچ ہوا ہے یہ دیکھیں کنارے کی سلائی لگاتے ہوئے ہم نے اس کو سٹیچ کیا کنش گھوم ہماری پوکٹ اٹایچ ہوئی ہے اب یہ دیکھیں ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے اور یہ ہم نے اس کی سلائی لگا لینا اندر کی طرف تو اب جو ہماری آرم ہول بھی سائیڈ ہے وہاں سے ہم نے پوکٹ جو اوپر والی سائیڈ ہے پوکٹ کی وہاں سے تھوڑی سی گلائی میں سلائی لے آئیں گے اس طرح سے اور نیچے والی سائٹ سے ہم سیدھی ہی سلائی لگائیں گے اوپر سے تھوڑی سی ہم گلائی میں لے آئیں گے یہ دیکھیں سلائی کو اچھی طرح سے ڈبل کر لیجئے گا ایکٹر فیبرک جو ہے وہ یہاں سے کٹنگ کر لیتے ہیں اور اب یہ دیکھیں بہت ہی ایزی ہے پوکٹ لگانا بلکل بھی مشکل نہیں ہے اور بھی ویسے میں نے طریقے بہت ساری سکھایا ہوں پوکٹ لگانے کے دو تین اور ویڈیو بھی میرے چینل پر اپلوڈ ہیں لیکن یہ ان سے ڈیفرنٹ ہے ہر جو آپ مطلب طریقہ ہوتا ہے جو شرٹ کے حساب سے ہم پوکٹ لگاتے ہیں میں نے پہلے بھی گم پوکٹ لگانا اس کا ہے لیکن وہ اور طریقے سے ہے یہ اور طریقے سے ہے لیکن دیکھ لیں آپ بلکل ہم نے گم لگائی ہے ایسی دوسری سائٹ پر بھی اب میں جو ہے وہ پوکٹ لگا لیتی ہوں اس کے بعد دونوں طرف ہم نے پوکٹ لگانی ہے شرٹ کے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے دامن کو فولڈ کر لیتی ہیں بلکل سیمپل سا کیونکہ پرنٹیڈ شرٹ ہے نا تو بس میں کوئی لیس وغیرہ نہیں اس کے اوپر یوز کر رہی اور بس اس کو سیمپل سا ہم نا اس کے دامن کو بھی ایک انچ تک فولڈ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ جو بورڈر اس کے دامن کی طرف آ رہا تھا نا وہ سارا میں نے فولڈنگ میں کر لیا کیونکہ اس کے چاک کے اوپر ہم نے بورڈر اٹیچ کر لیا نا تو گہرے کے اوپر ہم نے بورڈر نہیں رکھا گہرے کیونکہ ہم نے سیمپل ہی رکھ لیا تو دامن ہم نے اس کا فولڈ کر لیا اب ہم اس کے سلیوز بھی بنا لیتی ہیں تو سلیوز یہاں پر میں نے کیا سلیوز کا ہم نے سائٹ پر ایکسٹر جو مطلب ساتھ میں فیبرک کٹ کیا تھا نا چڑائی میں کام تھا تو پہلے ہم اس کے یہ سارے جوڑوں گہرے لگا لیتے ہیں پہلے ہم کیا کرتے ہیں لمبائی میں ہم نے سینٹر سے یہ بھی سٹیچ کر لیتے ہیں ہافن تک کپڑا سلائمیں لیتے ہوئے اب اس کی سائٹ پر یہ دیکھیں نوک پر بھی اس طرح سے فیبرک کو سٹیچ کر لیتے ہیں ہافن تک کپڑا سلائمیں لیتے ہوئے ہم نے اس کو اٹیچ کر لینا اور اس سائٹ پر بھی سیم ایسے جہاں سے یہ تیرچھا ہا رہا ہے وہاں سے دوسرے فیبرک کو بھی آپ نے تیرچھا ہی کٹنگ کرنا ہے تاکہ جب سیدھا کریں تو کوئی سلوٹ وغیرہ نہ آئے یہ دیکھیں اس کو دوبارہ سے پریس کر کے ہاف کر لیتے ہیں دوسری سائٹ کو بھی سیم ایسے ہی ریڈی کر لیتے ہیں دونوں کو دونوں سلیل کے میں نے یہ دیکھیں یہ جوڑ لگا لی اور ابھی دیکھیں بلکل بھی فیل نہیں ہو رہا کیونکہ پرنٹ ہے تو پرنٹ میں اتنا محسوس نہیں ہوتا اگر آپ کو یہ جوڑ بھی لگا لینا تو خیر اب آگے سے بھی جو کم زیادہ ہے وہ سارا ہم کٹنگ کر لیتے ہیں یہاں پر اگر آپ لوگ نے کوئی سلیل کے اوپر دیزائننگ کرنی ہونا جیسے اس کی لمبائی میں جوڑ تھا میں نے سیمپل جوڑ لگا لیا لیکن جوڑ میں بھی دیزائننگ کی ویڈیوز جو ہیں وہ میرے چینل پر اپلوڈ ہیں تو آپ دیکھ سکتی ہیں میرے چینل پر ابھی میں یہاں پر جو میں نے شرٹ کے ساتھ سے کا بورڈر بچ گیا تھا وہ والا بورڈر یہ اٹیچ کر رہی ہوں لیکن بورڈر سے بھی میں نے دیزائننگ بتائی ہوں لیکن میں نے آپ کو بتایا اس ویڈیو میں ایک لگ طرح سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں اگر دیزائننگ آپ لوگوں نے دیکھ رہی ہوں تو چینل پر آپ ویزٹ کر سکتی ہیں آپ اپنے حساب سے کہیں سے بھی جوڑیزائننگ کو چینج کر سکتی ہیں اب یہ دیکھیں ہم نے بورڈر کو سٹیچ کر لیا اور ابھی یہاں پر اس کی فرنٹ سائر پر میں یہ لیز اٹیچ کر رہی ہوں یہ دیکھیں لیز کو ہم نے الٹا کر کے رکھنا ہے آپ کوئی اور بھی لیز لے سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ کے پاس ہو آپ نے بورڈر اسی طرح سے لگانا ہو تو آپ بورڈر لگا کر پھر آگے کی طرف آپ کو لیز لگا لیجئے گا اور اب لیز سے جو ایکسرا فیبریک آپ کو باہر کی طرف نظر آ رہا ہے یہ آپ نے کٹنگ کر لینا ہے اس لیز کو اس طرح پلٹانا ہے اور پریس کر لینا ہے پریس سے بٹھانے کے بعد لیز کے دوسری طرف بھی ہم کنارے کی سلائی لگا لیتے ہیں اور اب یہاں پر جو ہمارا سلیو ہے وہ ریڈی ہے سلیو کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کر کے رکھنا ہے اور اس کے آرم ہول کو ہم نے اپنی جو کرتی ہے اس کا آرم ہول دونوں کو ہم نے برابر رکھ کر نشان لگا لینا ہے کیونکہ اس کی سائیڈ تو پہلی ہم سٹیچ کر لی ہے تو ہم نے اب اس کے ساتھ گم ہی سلیو لگانا ہے تو گم سلیو کے لیے پہلے ہم آرم ہول کی میرمنٹ کریں گے اور پھر اسی کے برابر ہم یہاں پر نشان لگا لیں گے اب یہاں تک جو ہم نے آرم ہول کا نشان لگایا وہاں تک ہم اپنے سلیو کو سٹیچ کر لیں گے تو یہ میں سٹریٹ سے سلیو بنا رہی ہوں تو اس کو مطلب فرنٹ سائیڈ سے میں اتنے کھلے نہیں رکھ رہی فٹنگ میں ہی تھوڑا رکھ رہی ہوں تو اس لئے میں نے سارے چاری تک کھلا رکھا ہے آپ اپنے حساب سے رکھ سکتی ہیں سلیو کو اب ہم نے اوپر آرم ہول تک جہاں تک ہم نے میئرمنٹ کر کے نشان لگایا تھا وہاں تک ہم اس کو سٹیچ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اپنی شرٹ کو اس طرح سے اس کو سیدھا کرنا ہے اور اس کی جو سائیڈ کا یہ بورڈر ہے جہاں سے دونوں بورڈر آپس میں جھڑے ہوئے ہیں وہاں سے اور سلیو کا جو سائیڈ کی سلائی ہے دونوں کو اس طرح سے آپس میں برابر رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم نے اپنی شرٹ کو نیچے رکھا ہے اور سلیو کو اوپر رکھا ہے اور یہاں پر اب ہم نے ہاں فن تک کپڑا میں سلائی میں لیتے ہوئے احساس اپنے سلیو کو اپنے آرم ہول کے ساتھ اچھی طرح سے ہم نے یہاں پر سلائی لگا لینی ہے سیم ایسے ہی دوسری سائیڈ کا جو سلیو وہ بھی آپ نے سٹیچ کر لینے تو یہ ہم نے گم سلیو بھی اپنے لگا لی ہیں اور ابھی نیک پر میں آپ کو پرزر ٹیچ کرنے کے بعد اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں ہماری شرٹ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے یہ دیکھیں ہاں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے فرنٹ اور بیک سائیڈ سے بھی آپ دیکھ لیں اور ہم نے اس کے ساتھ گم اپنی جو پوکٹس بھی اٹیچ کر لی ہیں اور فرنٹ سائیڈ کے نیک کے اوپر میں نے اس طرح سے تین چھوٹے چھوٹے سائز کے جو پلز ہیں وہ اٹیچ کر لی ہیں تو اس طرح سے ہم نے دپٹے کے ساتھ یہ والی شرٹ بنائی ہے اور بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ جیسے ہم نے دپٹے سے بنائی ہے بلکل ریڈی میٹ بزار کے جیسی یہ شرٹ لگ رہی ہے اور آج کل اس شرٹ کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہے ہر کوئی یہ شرٹ بنا کر پہن رہا ہے تو آپ لوگ بھی اپنی اس شرٹ کو ضرور ٹرائے کریے گا یہ تو ویسے میں نے ایک آئیڈیا شیئر کیا ہے کہ آپ دپٹے سے بنا سکتی ہیں لیکن ویسے بھی آپ سمپل سوٹ سے بھی بنا سکتی ہیں آپ سمپل سوٹ لائیں اور اس سے آپ اس طرح کی شرٹ بنا لیں بورڈر کی جگہ آپ لیس بھی اٹیج کر سکتی ہیں باقی کٹنگ سٹیچنگ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہے ہر ایک چیز ہر ایک پوائنٹ آپ لوگ کے ساتھ بتایا پھر کی بھی اگر کہیں سے کوئی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتی ہیں تو آئی ہوپ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہوگی کچھ نیا دیکھنے کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگیا تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی نیکس ویڈیو پھر ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا تینکس فور واشنگ